جس میں ارشاد فرمایا اور وہ تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے پس تم ان کی کن کن نشانیوں کا اعلان کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں انسان کے نفسوں میں آفاق میں قرار دی ہیں تاکہ سمجھ جائے کہ وہی حق ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفصے ہیں حتی یتبیین اللہ نے اپنی جو نشانیاں ہیں وہ انسان کے نفسوں میں بھی قرار دیئے اور آفاق میں بھی یہ نشانیاں جو نہیں ہوئی اور اس نے مختلف انداز کے ساتھ اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں تاکہ انسان رب زبجلال کو صحیح مانوں میں پہچان سکے کہ وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور طاقت اور زمین میں اپنے حسار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بتا دیا کہ جب تم دنیا میں سیر کرو تو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کی خالقیت اور خلاقیت دونوں کی اوپر رہنا وہ غور کرنا کیا کہ اللہ نے یہ جوہ زمین پہ کیا کیا رہنا وہ خلق کیا اس کی تخلقات چھوڑنا وہ کیا گزری ہیں اور ان لوگوں کے متعلق بھی سوچو کہ جن کا انجام بڑی بڑی طاقت والے تھے بڑے بڑے اور حیبت والے لوگ تھے لیکن سب کے سب چھوڑنا وہ ان سب کی جنہوں نے سرکشی کی ہے سب کے غرور کو اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے پھر جب ان کے پہنمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے وہ اس علم پر ناظر تھے جو ان کے پاس تھا پھر انہیں اس چیز میں گھیر دیا جس کا وہ مزاق بڑائے کر دیتے علوم انبیاء میں وہ اپنے دنیا بھی جتنے علوم ہیں اور جتنے وہ مفروضے بناتے تھے جتنی تھیوریز بناتے تھے اس پر فخر کیا کر دیتے ہیں یا علمون الظاہران من الحیات جے اس طرح سورہ روم کی آیت نمبر سات میں بھی ہے جے آج بھی ہم یہی مشاہدہ کرتے ہیں کہ سائنسی باتیں کہ اپنی تھیوری کی مرحلے میں ہی کیوں نہ ہوں لوگوں میں علوم انبیاء سے زیادہ قابل توجہ جانا وہ شمار کرتے ہیں کہ آجی یہ تو سائنس نے تو یہ کر دیا ہے سائنس نے یہ کر دیا ہے سائنس نے یہ کر دیا ہے جبکہ اسے علوم انبیاء کے متعلق میں سوچتے ہیں کہ جہاں پہ سائنس کا اختتام ہوتا ہے وہاں پہ علوم انبیاء کا آغاز ہوا کرتے ہیں اس کی اگر میں آپ کو چند ایک مثالیں دینا چاہوں کہ علوم انبیاء میں اور یہاں ہمارے ہامے جو ہیں سائنسی علم میں اس میں بہت زیادہ فرق ہے سائنس جو ہے شمس کو اور سورج کی شعاؤں کو اسیر تو کر سکتی ہے لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہیں لوٹا سکتی ہے یہ سائنس اپنی ٹھیک ہے جذب کرے لیکن آج بھی چودہ سدھیوں گزرنے کے بعد بھی انسان ابھی بڑھتے حیرت میں ہے کہ کیا ہو گیا ہے انسان اپنی ٹیبلٹس کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے آپریشن کے ذریعے دوائیوں کے ذریعے انسان شفاہ دے سکتا ہے مگر خاک کو تو خاک شفاہ نہیں بنا سکتا ہے یہ کیا ہے یہ معصومین علیہ السلام کا ہے جو اس کی طرف ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں ان علوم کی طرف جو آل محمد نے ہمیں انعیت فرمائے ہیں سب سے بڑا علم اس کائنات کا وہ علم الہی میں ہے کہ جس کی طرف ہمیں اللہ کے انبیاء نے متوجہ کیا ہے سب سے بڑا علم جو ہے وہ علم ادیان جس کو پاہدہتا ہے جس کی طرف ہم سب کی توجہ ہم ہمیشہ فیزیک کو دیکھتے ہیں فیزیولوجی کو دیکھتے ہیں جسم اور جسمانیات کو دیکھتے ہیں روح اور روحانیات کے بارے میں ہمارا جو ہے نہ وہ کوئی خاص توجہ جو ہے نہ وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں انسان جتنے مرضی ہے پہری جہاز بناتا رہے پہری بیڑے بناتا رہے لیکن جو انبیاء نے علم دیا ہے سفینہ تالنجاد نوب والا تو نہیں بنا سکتے نہ سفینہ تالحسین بن سکتا ہے نہ سفینہ احلِ بید بن سکتا ہے یہ سارے کا سارے کیا ہیں یہ وہی علوم ہیں جو علوم انبیاء ہیں جس کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے متوجہ کیا کہ پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے اور وہ اپنے اسی علم کی اوپر فخر کرتے رہے کہ ہمارے پاس تو یہ بھی ہے ہمارے پاس تو یہ چاند ایک تیوریز تھی چاند ایک ٹریکٹیکل تھی وہ علم وہی ہے یہ سارے کا سارا یہ علم جو دنیا والوں کے پاس ہے یہ علم اس کو اخترائی علم کہا جاتا ہے انوینشنز ہیں انوینشنز تب ہوا کرتی ہیں کہ جب چیز پہلے موجود ہو اسی نقشے کے تحت انوینشنز 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 یہ ایک سائنسی ترقی ہے جو آج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سگنل کی صورت میں ہے یا یہ دوسری جو ہے وہ بورٹس کی صورت میں ہے ویسل کی صورت میں ہے شپ کی صورت میں ہے جہازوں کی صورت میں ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ وہی ہے کہ جو ایک نقشے کہتا ہے جو ہے نا پہلے یہاں کی اوپر جو ہے نا وہ چیز موجود ہوتی ہے اس کے اس مادل کو دیکھ کر دوسرے مادل کی شیپ بنا دی جاتی ہے that's only یہ جو سائنسی جہنا آپ ترقی جہنا وہ دیکھ رہے ہیں لیکن جو انبیاء علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام علم کو لے کر آئے ہیں وہ علم جہنا وہ ابداعی ہے اخترائی نہیں ہے ابداعی ہے ابداعی علم وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نقشہ ہو ہی نہیں بغیر نقشے کے کسی چیز کو خل کرنا یہ فقط اللہ کا کہاں باقی جتنے نقشے کو دیکھ کر مختلف چیزوں کی جو تخلیق ہوا کرتی ہیں یہ بندوں کا کام ہوتا ہے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم خدا واحد کی اوپر ایمان لائے ہیں اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے تھے لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہت کرتا ایمان کا اس ٹائم فائدہ ہوتا ہے جب انسان کو کہا جائے انبیاء علیہ السلام کہیں تو وہ مان جائے جب عذاب سر کے اوپر کھڑا ہو اور اس کے بعد جو کہیں کہ ہم بھی مان لیتے ہیں جناب یہ تو وہی بات ہے جو فرعون نے بھی کر دی تھی آخر کہ جب غرق ہونے لگا تو غرق ہونے کے جب دیکھا کہ ابھی تو موت آ گئی ہے تو کہا اگام تو رب موسیق اوپر ایمان لائے لیکن اس رب موسیق اوپر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائم گزر چکا ہے ہر ایک چیز کو جہنا وہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کی اوپر اگر وہ مان جاتے ہیں توبہ کر جاتے ہیں تو ان کی توبہ جہناب قابل کی لیکن جب آثار موت کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس بات توبہ انسان کی قبول نہیں ہوا کرتی ہے یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہا ہے اور اس طرح افوار خسارے میں جہنا وہ باقی رہ گئے ہیں سلوات پر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ابھی ہم سورہ خامیم جہنا وہ شروع کر رہے ہیں سورہ جہنا وہ اس کا سورہ نمبر اکتالیس ہی ہے اور اس کو ہم شروع کر رہے ہیں یہ سورہ وہی ہے جس میں جہنا وہ سجدہ بھی یہ واجب ہے اور دیکھیں اگر ہم سجدہ کی آیت تک پہنچ گئے تو ہم سارے سجدہ کریں گے سجدہ اس سورہ میں سجدہ جو ہے وہ واجب ہے واجب ہے اس سورہ میں سجدہ اور آج غالبا ہم نہیں پہنچ پائیں گے انشاءاللہ جہنا وہ اگلی سیشن میں کہنا ہوں اس میں کیونکہ یہ پہلی سورہ ہے سورہ خامیم سجدہ کے چوبیس میں پا رہے گی جس میں سجدہ واجب ہے اور دوسرے جہنا وہ سورہ اگلی رسول کے آئیں گی اس میں بھی سجدہ جہنا وہ واجب جب آئے گا تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ رزیز سرواتا محمد وعالی اللہ سلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامس شکریہ سلامس شکریہ صورت amendments مشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعوننا إليه وفی اعزاننا وقر ومن بيننا وبینکا حجاب فعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه انما الهكم اله واحد واستقیموا اليه واستغفروه و بیل للمشرکین الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجُرُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجُرُونَ اس میں قوارڈ ورڈز ہوتے ہیں مجھے بتائیں تو لکیریں نظر آئیں لیکن جو ہے نا جو اس علم کو جانتا ہے اس علم کے متعلق ہے نا وہ وہی جانتا ہے کسی طرح یہ خامیم بھی وہی ہے ایکی سب کہ جستے وہ جو صاحبِ علم ہے جسے اللہ نے شریعت کا وارث قرار دیا ہے وہی اس علم کو جانتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں اور جو کوڑ ورڈز ہی ہیں تقریباً کہ جن کو ڈی کوڑ وہی کر سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہی کا علم وہ کر سکتے ہیں ہر علم کے جانتا آپ نے اپنے محنر شکا کرتے ہیں ہمارے ہاں علم فکر میں بھی اس لئے آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو لحظ پاس نظر آئیں گے لیکن ہم لوگ پتا ہے کہ اس میں جانتا ہے اس سے یہ ملاد اسی طرح جو کمپیٹر سائنسز میں ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ اس کی کمانڈ اور بالخصوص جو پروگرامنگ میں ہوا کرتے ہیں جوان جو ہم لوگ کب لکھیں سی یو پی تو کب ہی لکھا جائے گا لیکن جب وہ پروگرامر لکھتا ہے کب تو کب بنا ہو سامنے آ جاتا ہے اسی طرح ہی باقی سارے علم ہیں ہر ایک علم کی اپنی اپنی استلاحات کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا فرمیشن ہوا کرتا ہے یہ بھی الہی علم کا جو ہیں وہ ایک حصہ ہے جس کو یہ حروف مبتعات کہتے ہیں ظاہری طور پر یہ عرف رہے ہیں لیکن باطنی طور پر یہ علم کا سرچشمہ خدا رحمان و رحیم کی نازل کرتا یہ کتاب ہے ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں ایک عربی زبان کا قرآن علم رکھنے والوں کے لیے ہے اللہ نے عربی زبان میں یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی جو اجتماعیت ہے جامعیت ہے ٹوٹیلٹی ہے کمپرہنسیونیس ہے وہ باقی کسی اور زبان میں نہیں ہوا کر دی ہے یہ واحد زبان ہے جس کی ایک ایک لفظ کے جو ہے نا وہ سیونٹی میننگز ہوا ہوا کر دی ہے ایک لفظ کے سیونٹی میننگز پھر اس میں وَلَهُوا بَطْنُمْ وَفِی بَطْنِهِ بَطْنُمْ یہ قرآن کا ایک باطن ہے ایک چیز جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ایک قرآن کا باطن ہے جو انر میننگ ہے جو مینیفرسٹ نہیں ہوتے ہیں جب تک جو ہے نا وہ انسان مستاویل کی طرف نہیں جاتا وَفِی بَطْنِهِ بَطْنُمْ اور قرآن کے ستر باطن ہیں ہم ایک بھی کوئی نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ جائے کہ جو ہے نا وہ سیونٹی میننگز جو ہے نا وہ قرآن کی ہیں قرآن کی سیونٹی میننگز ایک بھی باطن کو انسان نہیں کرتا یہ سارے چیزوں کو معصوم علیہ السلام کی جانا کرتے ہیں معصومین ہیں کہ جو ان سارے علوم کے جانا وہ بارس ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ سلوہ نہیں آن کتابِ خدا مجھ سے پوچھو کتابِ خدا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس میں بری کونسی ہے تو بحری کونسی ہے لائل کے ساتھ کونسی تعلق ہے تناہار کے ساتھ کونسی ہے یہ کیا ہے معصومین ہے مشتبان بدا سے یہ قرآن اس کی ایک چیز ہر ایک انسان قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے even layman general public وہ بھی سارے کے سارے اس قرآن سے جانا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے قرآن جانا وہ سب کے لئے ہدایت کا ساتھ اٹھا سکتا ہے it's a guidance for everyone guidance for the humankind human being guidance for the humanity سب انسان جو ہے نا قرآن سے initial جو stage ہے انسان کو سمجھ رہے گی قرآن کو وہ یہ ہے کہ قرآن کے at least ترجمہ کو پڑے at least that is the initial stage سب سے پہلے قرآن قرآن کے ترجمہ کو دیکھیں پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف جائے پھر اس کے بعد کہنا اس کی واقعی معارف ہیں قرآن کی اس طرف اسے جانے کی جو لیکن پہلے جو ہے نا وہ قرآن پڑے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑے that is the first step of learning قرآن یہ ہے جیسے تو فرمایا کہ جس کی آیات کو بڑے مفصل انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے عربی زبان میں اس وجہ سے عربی چونکہ عربی جوہنا اس میں وسعت ہے اس میں جوہنا کافی اس میں گہرائی ہے عربی زبان گیرائی ہے عربی زبان عربی زبان میں جوہنا وہ اجتماعیت زیادہ ہے جوہنا اس میں اجتماعی پہلو زیادہ ہے اس کی فساد زیادہ ہے اس کے جو الیکوینس ہے وہ زیادہ ہے اس کی بلاغت جوہنا وہ زیادہ ہے اس وجہ سے آپ انگلیش میں چلے جائیں آپ کو چند لفظوں کے بعد جوہنا وہ سارے گھوم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو لفظ ہی نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اردو میں چلے جائیں آپ کو چند لفظوں کے بعد پھر لفظ ہی نہیں ملیں گے یہ عربی میں بھرکت اللہ نے الفاظ کی رکھی ہے کہ اس میں ایبن مثلا جوہنا وہ فقط آئین ہی کو لے لیں تو اس کے ستر مانیں آئین 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 اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں آئین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں آئین سونے کو بھی کہتے ہیں آئین چاندی کو بھی کہتے ہیں آئین چشمے کو بھی کہتے ہیں لفظ ایک ہے لیکن جب لفظ اس کے یہ جو ہے نا مشترک لفظی جس کو کہتے ہیں the common words یہ جو common words ہوا کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرینا چاہئے clue چاہئے کہ جب اس کی اتنے معنی ہیں جس طرح مولہ کے معنے میں جو confusion پیدا کرتے ہیں وہ جو مولہ کے تو اٹھائیس مانگیں ڈی جہاں مولہ کا معنے تو غلام بھی ہوتا ہے مولہ کا مطلب سردار کی ہوتا ہے مولہ کا مطلب سردار کی ہوتا ہے مولہ کا مطلب فرنٹ بھی ہو کرتے ہیں لیکن بات چاہنا وہ یہی ہے کہ کرینے کو دیکھا جاتا ہے اس وقت کس سنس میں چاہنا یہ بات کی گئی ہے اب ظاہر ہے کہ جب این ان باقیہ کہا جائے گا تو گھٹنا تو روتا نہیں ہے روتی دعا کی ہے اس وجہ سے جب کرینہ اس کے ساتھ آتا ہے تو پھر ناصلہ جب کہتے ہیں کہ این ان جاریہ جو جاری ہے ظاہر ہے کہ اب جو گھٹنا تو جاری نہیں ہوتا ہے اب چشمہ ہی جاری ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا اس کے ساتھ کرینہ جب آتا ہے یہ چیزیں آپ کو عربی نہیں کریں یہ چیزیں آپ کو باقی کسی زبان میں نہیں ملتی ہیں اس وجہ سے جو ہے نا قرآن عربی میں ہے اس سے وسطت والی کو زبان ہوتی تو اس نہ ہوتا لیکن یہ جو وسطت اللہ نے عربی میں رکھی ہے یہ باقی کسی زبان میں نہیں اور اسی وجہ سے جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے اس وقت جانا آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں خود بخود جانا وہ عربی میں ہے تو بہتر نہیں کہ یہیں پہ عربی سیکھنا شکریہ اس وجہ سے یہ قرآن کی زبان ہے قرآن کی زبان سیکھیں جنت والوں کی یہ زبان ہے جنت والوں کی سیکھیں تو یہ ہے کہ اس وجہ سے فرمائے کہ یہ عربی میں ہے قرآن کا جو علم ہے یہ عربی میں ہے اللہ بشارت دیتا ہے تنبیہ بھی کرتا ہے لیکن اکثر نہیں پھیر لیا ہے پس وہ سنتے ہی نہیں یہ انسان کی ہے جی وہ وریب نیچر ہے پیپلڈ ڈیسن بس ادھر ایک کان سے دیا ہے دوسرے کان سے جان نکالتی ہے یہ جو ہے انہیں انسان کی ہے جی وہ وریب ہی طرح ہے وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف ہمیں بولاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل غلاف نہیں ہے کیونکہ دلوں کی اوپر مہرے لگے ہوئی ہیں اس کے لیے غلاف چڑھا ہوا ہے آپ جو ہے نا مثلا جس دل میں جو ہے نا وہ غلاف ہیں اور کانوں اس قدر بھاری پانے ہیں اس میں اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ آل ہیں پس تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرو یعنی کیا اس قدر ہجاب ہے ہجاب ہم خود بناتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کے یہ جو سمون بکون عمیون فہم لا یرجعون ہیں اللہ تو نہیں چاہتا ہے کہ یہ گنگے ہیں بہرے ہیں یہ گنگے بہرے تھوڑے ساری باتیں سنتے ہیں یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں یہ بولتے بھی ہیں یہ کون سے ہیں گنگے بہرے کس طرح سے ہیں سمون بکون عمیون فہم لا یرجعون یہ کس اعتبار کے ساتھ ہیں کیا وہ اندیں یہ طرح کام کرتے ہیں اتنی ویجز لیتے ہیں اتنے جو ہیں نا وہ یونیورسٹی میں بات پڑھاتے ہیں پھر کیا ہے گنگے بہرے کیوں ہو گئے ہیں یہ یہ گنگے بھی ہیں یہ بہرے بھی ہیں یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ واپس پڑھنے والے بھی نہیں ہیں تو یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات سننے کے لئے بہرے ہیں یہ حق بات دیکھنے کے لئے بہرے ہیں یہ حق بات کہنے کے لئے کوئے ہیں اور یہ پلٹ کیا نہیں ہو رہا یہ مطلب ہے یہ زہری طور پر دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن وہ حق بات نہیں سن سکتا ناک بات دیکھ سکتا یہ ان کے لئے بات کیجا تو یہ ہے کہہ دیجئے میں بھی تم جیسا آدمی ہوں بشر ہوں میری طرح وی ہوتی ہے کہ اللہ ہی تمہارا محبوب جہاں تو تم اسی کے طرف سیدھے رہو اسی سے مغفرت مانگو اور تباہی سے ان مشتقین کے بھی میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن مجھ پر جہنہ وہی ہوتی ہے جہیں یہ اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ انسان بھی ہیوان ہی ہے مگر اس میں عقل ہے انسان بھی ہیوان ہے مگر اس میں عقل ہے میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن مجھ پر بھی آتی ہے فرق بس اتنا ہی ہے جتنا انسان اور ہیوان میں فرق ہے اتنا انسان اور نبی نفر ہے کن لو انسان ہے لہا ہیوان ہے ہر انسان جو ہنا ہے ایوان کس لئے آج کے ساتھ ہے ایوان بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی پیتا ہے یہ بھی پیتا ہے وہ بھی سوتا ہے یہ بھی سوتا ہے وہ بھی چلتا ہے یہ بھی اس کے ہاں بچے ہوتے ہیں اس کے ہاں بچے صحیح ہر انسان ہیوان ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ہر ہیوان انسان نہیں ہے ہر ہیوان انسان دھوڑا ہے انسان میں تو عقل اللہ نے رکھتا ہے یہ ہیوان ہے لیکن ہیوانوں ناتے پونے ہیں اسے اللہ نے عقل جیسی دی ہے اسے اللہ نے فطرت دی ہے اسے اللہ نے وجدان دیا ہے اسے اللہ نے زمیر دیا ہے اسے اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا یہ ہے انسان انسان کا جو ڈسٹنگشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں انسان کے لیے انسان کے کچھ مشخصات ہیں جو کسی باقی کسی چیز میں بھی نہیں مثلا جا ہے نا وہ حمد الہی فقط انسان ہی کرتا ہے ہیوان تھوڑے کرتے ہیں ہمد الہی ہیوان تو نہیں کرتا ہے ہیوان کو کیا پتا ہے کہ ہمد الہی کیا ہوگا عقل جو ہے نا وہ انسان کی اگر انسان عقل کو استعمالی نہیں کرتا ہے he doesn't utilize اگر utilize ہی نہیں کرتا تو اس میں ہیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہیوان سے بدتر ہوا کرتا ہے ہیوان تو اس میں عقل ہے ہی نہیں ہے اس کو کمپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں عقل ہونے کے باوجود ہے اس کے جانب وہ مصرف میں نہیں لاتا ہے تو یہ کتنا بڑا بدبخت ہے ہیوان سے بدتر ہے یہ اسی وجہ سے میرے مولا اور راکا امام جاناللہ فرماتے ہیں لو کانو کذالک لتصرفو فی منہ نہیں فلمی احمدو ہو اگر ہم اس کی نعمتوں میں تصرف کرتے رہتے ہیں اور اس کی حمد نہ کرتے ہیں لخرجو من خدود الانسانیتہ لعدل بہیمیہ تو ہم انسانیت سے نکل کر ہیوانیت کی منظر پر آ جائیں کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چوپائے ہیں یہ تو ہیوان ہیں یہ تو ہیوانوں سے بدتر ہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ اللہ نے انسان کو یہ جو دی اعتماد یہ عقل دی ہے شعور دی ہے اس کو یوٹیلائز کر یہ وہاں پہ شاپوں کے اوپر جا کر جانا کہ یہ اچھا تو یہ اچھا یہ اچھا نہیں ہے کائنات کی چیزوں میں بھی دیکھ رہے ہیں بزنس پوائنٹ آف یوز وہ نہیں دیکھنا ہے پیزے جمع کرنے کے لئے وہ اس کو نہیں یوٹیلائز کرنا ہے اللہ کی معرفت کے حصور کا ذریعہ بھی بنا دیں باتیں بھاری تو نہیں ہو رہے ہیں سنگین ہو رہے ہیں اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت بڑی جو نعمت انسان کو جو ڈسٹنگشن اقرار دی ہے انسان کے لئے انسان ممتاز ہو جاتا ہے باقی ساری محلوقات سے وہ انسان کی عقل ہے یہی عقل ہے جس سے انسان کو حیاء آتی ہے یہی عقل ہے جس سے انسان کو شرم آتی ہے یہی عقل ہے جس سے ذریعہ انسان غیرت کرتا ہے یہی عقل ہے جس کی وجہ سے انسان مہمان نوازی کیا کرتا ہے یہی عقل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا حرمت پروردگار پر خیال کرتے ہیں عقل ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے کہ جس کو ایسی لائٹ عطا کیے جو بھی چیز عقل کی خرابی کا باعث بنتی ہے اسلام نے اسے حرام کر ہر وہ چیز کے جو انسان کی عقل میں خرابی کا باعث شراب کیوں حرام ہے شراب اسی ویسے حرام ہے آج جو ہے نا وہ میڈی کا میڈی کا سائنس کے اتنے سیل مرتے ہیں اتنا ہی ہوتے ہیں حرام در چودہ سدھییں پہلے کہا ہے حرام دیکھ چودہ سدھییں اس وجہ سے کہ تم نے اور ہیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے اگر تم شراب کیوں اس وجہ سے اللہ نے چوہنس کو حرام حیاء ختم ہو جاتی ہے سور کے گوشتوں کیوں کہا گیا حرام ہے اس وجہ سے کہ شرم و حیاء کے جو ایک عقل کا گوہ رہے اس سے جانا ختم ہو اس وجہ سے اسلام نے جو بھی چیز یاد رکھو جو چیز اسلام نے کہا ہے حرام ہے اس میں آپ کے اپنے فائدے میں کسی دوسرے آدمی کے فائدے میں یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن میں پتا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا ہے لیکن صاحب شریعت کو تو پتا ہے اگر میں صحیح معنی میں غلام ہوں تو ہر غلام اچھا جو ہوتا ہے غلام اپنے مولا کے حکم کی انتظار میں رہتا ہے جو انسان آرگومنٹ کرتے رہتا ہے کیوں یہ ہونے چاہد ہوگی ہے کیوں ہونے چاہدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیسنڈ غلام نہیں ہیں وہ کچھ اور ہے وہ عقڑ والا غلام ہے اور ایسے جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں چاہیے ہمیشہ جو ہے نا بہادر ایٹی کیٹس رکھنے والا مہندت والا وہ غلام جو ہے نا اللہ کو چاہیے جتنے بھی جو ہی ہے فروع دین میں ہیں یہ لہتو لال کرتے رہتے ہیں آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں اسلام نے کہا ہے کہ تم نماز پڑھو میں کیوں پڑھو تم اچھے غلام نہیں ہوں اس وجہ سے تم یہ سوال کرتے ہیں تم یہ سوال کرنا چاہیے تھے تو توحید کے ساتھ سوال کرنا چاہیے تھے نا جہاں تمہیں سوال کرنے کا حق بنتا تھا جہاں تمہیں سوال کرنا ہے وہاں تم سوال کر بھی نہیں رہے ہو جہاں تمہیں سوال نہیں کرنا ہے وہاں تم سوال کر رہے ہو جب تم نے عمال لیا ہے کہ اصول دین ہے تو اب فروع دین implementation کا کام ہوتا ہے تعمیل کا حکم کی تعمیل کا کام ہے ہاں حکم کی تعمیل میں argument کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے عقائد بختہ نہیں ہے اگر تمہارے عقائد مضبوط ہوتے تو تم فروع دین میں سوال نہیں کرتے فروع دین میں سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے عقائد کمزور ہے حیث اپنے عقائد کو ٹھیک کو اسلام نے کہا اگر روزہ رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے نہ وہ نہیں سمجھے اپنے مولا ہی کو نہیں سمجھے کہ کیا کیا جاتا ہے اگر تم اپنے مولا کو سمجھ جاتے تو اس نے جو حکم دیا اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے زکاة دے دو یہ کیوں دے دو آنی ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ ہے جتنے پرسنٹ کیا کیوں دے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مولا کو نہیں سمجھے انہیں کہا تم خمس دے دو دو خمس دے دو یہ ٹوٹی پٹن خمس دے دو یا اللہ کیا متانے والی اس کی اوپر ہوئے ہوئے کیسے خمس دے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو نہیں چانا آئی ابھی اس کے عقائد کمزور ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ خمس کی اوپر آگومنٹ کا خمس تو تمہارے اپنے لئے فائدہ ہے خمس دینے سے تمہارا رزق زیادہ ہوتا ہے خمس دینے سے تمہارا مال زیادہ ہوتا ہے خمس دینے سے تمہاری اولاد پاکیزہ بنتی ہے خمس دینے سے تم دشمنوں کے شر سے بچ جاتے ہو خمس دینے سے تم شر حاسدین منافقین سے بچ جاتے ہو مولا تو یہ چاہتے ہیں اور تم کہتے ہیں میں کیا دیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ابھی ایمان ہی نہیں تمہارا ایمان ہی کمزور ہے مطلب یہ ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جتنی برکات آپ جو ہے نا خمس میں دیکھتے ہیں کسی چیز میں جو آپ نہیں دیکھتے ہیں میں آپ کو اپنا ذاتی تیر باتا تھا مورد انسیٹی فائدی ارزم اس میں خمس دے رہا ہوں مجھے آج تک اتنی جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ بی بی کے حضور بھی انسان خورسند ہوتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ہاں ہم ان میں نہیں ہیں جو آپ کا آگ کھانے والے ہیں اب جو آگ کھانے والے ہیں نا ہم ان میں سے نہیں دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے جو واجبات ہیں اس کو ادھا کرنے کی توفیر جہاں نہ ہوں ملاکہ اس وجہ سے جو نہیں جنہوں نے آپ تک حساب کیا ماہ مبارک رمضان ہوں کو حساب کرنے چاہیے مشکل بن رہی ہے مجھے بتاؤ ظاہر ہے میرا فریضہ ہی بنتا ہے کہ میں مجتہدین کا جب وکیل ہوں تو میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ مسئلہ ہی بتاؤں ساتھ ساتھ اگر کوئی مشکل ہے تو وہ مشکل بھی ہمیں بتاؤ تاکہ ہم آپ لوگوں سوٹ آؤٹ کریں مسئلہ کا حل بتائیں چپ کر کے نہ بیٹھیں اس پہ کیسے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل سالح وجہ لائے یقینا ان کے لئے نہ ختم ہونے والا دیں سوا سنوات پر محمد اللہم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد قل اللہ انكم لتگفرون باللذی خلق الارد حونے والدین جنب عشان موسیقی 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 قَالُوا لَو شَاء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَوْيْكَةً فَإِنَّمَا لِنَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبُرُوا فِالْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُهُمَا نَشْدُ مِنَّا قُلَّةً اَوَا لَمْ يَرَوْا عَنَّ اللَّهِ الَّذِينَ خَلَقَهُمْ وَهُوَا اَوَا لَمْ يَرَوْا عَنَّ اللَّهِ الَّذِينَ خَلَقَهُمْ وَأَشْدُ مِنْهُمْ قُلَّةً فَكَالُمِ آيَاتِنَا وِيَجْحَدُونَ اور کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کے انکار کرتے ہو اس کے مدد مقابل قرار دیتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا وہی تو عالمین کا فروردگار ہے اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دیں اور اس میں چار دنوں میں حاجت مندوں کی ضرورت کے برابر سامانِ فراد مقرر کر دیا چار دنوں میں چار دنوں میں یہ جو ہے اس آیت کے سلسلے میں اگر رہس کی جائے کہ زمین اور آسمان کو جو کچھ اس کے درمیان ہے چھے دنوں میں پیدا کیے ان آیات کے مطابق دن چھے نہیں آٹھ دن بندے اس لیے کہ مختلف تو جہاد اور جو اس کی تعریلات ہیں اس کا ساہ حالانکہ یہ آیت اس بات سے جو ہے نا یہ جو ملکوت نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کتنے دنوں میں جو ہے نا وہ پیدا ہے اگرچہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق جو ہے نا وہ چار دنوں کا ذکر ہے باقی کا ذکر نہیں ہے یہاں پوری کائنات کے پیدا کرنے میں جو چھے دن لگے ہیں وہ آسمان زمین اور انسان ان سب کی بات ہو رہی ہے اور ان میں موجود جتنی جو انہاشیاء ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چھے دنوں میں جہانا وہ ہم نے پیدا کیا ہے جبکہ اس آیت میں وہ ماں بین اور ماں کا ذکر نہیں ہے جہاں جو چار دنوں کی بات ہے اور چھے دنوں کی بات ہے جو چھے دنوں کی بات ہے اس میں ساری مخلوقات کا ذکر ہے اور اس میں کیا ہے وہ ماں بین اور ماں کا ذکر نہیں ہے جو کچھ بھی اس زمین کے اندر ہے اس کا جہانا ذکر اس آیت میں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ زمین کی تخلیق کے بات جو مراحل ہیں یہ چار ایان کو جہانا ذکر کی ہے جن کی تخلیق کے چھے دنوں سے ربط نہیں ہے بلکہ چار دن زمین کی تخلیق کے بعد بے موسیقی